دنیا میں آئے دن نئی نئی درے کی ٹیکنالوجیز کا نرمان ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ارجہ کی اپورت کے لیے یعنی دنیا کا ہر دیس اپنے دیس میں ارجہ کی اپورت کے لیے آئے دن ترہ ترہ کے نرمان اور انیویٹک ٹیکنالوجیز کا اپیوب کیا جا رہا ہے پہلے تھے فوسل فیول کے جریے سموچی دنیا ارجہ کا نرمان کرتی تھی لیکن اس کے بعد ہائیڈوٹیکٹری اینرڈی اور نیوکلئر پاور سے بھی ارجہ کا نرمان ہو رہا ہے وہی رینیوبل اینرڈی کی اگر بات کریں تو سولر سیل اور وینڈ اینرڈی کا ویپیو کیے جا رہا ہے لیکن حال کے ویگیانکی سودوں نے سموچی دنیا بھر کا دھیان آ کر سکت کیا ہے دوستو چین کے تائجین انیورسٹی کے دو ویگیانکوں نے ایک سود پیپر میں اس بات کا کھلاسہ کیا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بلیک ہول سے بھی ارجہ کا نرمان کیا جا سکتا ہے جو کی ایک اسمبہ سی بات لگتی ہے بلیک ہول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہتی ویسال پنڈ ہوتے ہیں جن سے بچنا لگ بھگ ناممکن سا ہوتا ہے یہ اپنے پاس آنے والی ہر چیز کو نگل لیتے ہیں یہاں تک کی پرکاس بھی ان سے نہیں بچ سکتا ویسے تو ویگیانک اس کے بارے میں اپرتچ طریقوں سے کافی کچھ جان چکے ہیں بلیک ہول کی سندشنا اور بلیک ہول کے بارے اس میں مہان ویگیانک اسٹیفن ہوتکس نے بھی بلیک ہول کو لے کر کافی ریسرچ اور انیویویٹی باتیں کہی تھی اس کے ساتھ ہی الورٹ آئنسٹائن نے بھی بلیک ہول کے بارے میں کچھ ریسرچ کیا تھا لیکن حال کے چینی سود نے اس بات کا کھلاسہ کیا ہے کہ بلیک ہول سے ارجہ کو بھی جنریٹ کیا جا سکتا ہے تو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم اسی ریسرچ پیپر میں ہوئے سود کے بارے بات کریں گے کہ آخر بلیک ہول سے انرجی کا نرمان کیسے کیا جا سکتا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انورڈ نیوز کرپیا ہماری چینل کو سبسکرائب جوائن اور سیئر چھرور کریں چھوٹے بلیک ہول سے انرجی پیدا کی جاسکتا ہے جسے پرمانو سنیند کی طرح استعمال کیا تھا ہے ایسا کہنا ہے چین کے دو ویگیانکوں کا ایک سود میں دو ویگیانکوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چھوٹے بلیک ہول کا اپیوگ ارجہ حاصل کرنے کیلئے کیا جا سکتا ہے اپنے سیدھانتک سود پتر میں اس بات کی بیاکیا کیا کہ کس طرح سے پری مارڈیل بلیک ہول کو بیٹری یا پرمانو سنیند کی طرح اپیوگ میں لایا جا سکتا ہے چین کی تائنجین یونیورسٹی کے جھانگ فنگ مائے اور رون کیوں یونگ نے ایک حالیہ دھین میں اس بات کا گڑنا کر کے پلے کیا ہے کہ بلیک ہول جو کی اتی گھنے پنڈ ہوتے ہیں انہیں ریچارجیبل بیٹری اور پاور پلانٹ کی طرح استعمال بھی لایا جا سکتا ہے جو کی گیگا الیکٹرون بولٹ کے اس طرح پر ارجہ پردان کر سکتے ہیں یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اس میں پرکیہ میں ارجہ بلیک ہول کے اندر سے نہیں بلکہ اس کے ٹھیک باہر سے بھی آ سکتا ہے جو کہ برمہان کے گروتر کا سب سے ادھیک ماترہ پایا جاتا ہے یعنی بلیک ہول کے چاروں اترے پر اتی گھنہ چھیتر ہوتا ہے اس میں گروترہ کرشن کا بل سب سے زیادہ ہوتا ہے اور یہی کارن ہے کہ بلیک ہول اپنے اندر پرکاس کو بھی سماہیت کرنے میں سکشم مانا جاتا ہے ہمارا برمہان پہلیوں سے بھرا ہوا ہے اور ان میں سے ایک سب سے بڑی پہلی ہے بلیک ہول اور اسی کو لے کر تھرٹیکل فیزسٹ جو کہ چائنہ کے تھرٹیکل فیزسٹ ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پرائی مارڈیل بلیک ہول کے جریے پرمانو اس طرح پر انرجی کا نرمان کیا جا سکتا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ پرائی مارڈیل بلیک ہول پلازما سے بنے ہوتے ہیں جو کہ بگ بینگ کے بعد برمہان سے بھر گئے تھے ان کا ستت تو صد نہیں کیا جا سکتا لیکن بلیک ہول کو پرمانی کیا جا سکتا ہے لیکن بہت سارے سمبھاونہ یہ ہے کہ چینی ویگ گیانکوں نے ان مہین یعنی چھوٹے بلیک ہول کو ایک ارجا کے درسٹیکل سے دیکھتے ہیں ان ویگ گیانکوں کا کہنا ہے کہ مہین بلیک ہول راسائنک اور پرمانی ارجا دونوں کو ہی ودد میں بدل کرنے کی چھمتہ رکھتے ہیں بلیک ہول بہت سارے گردتبل ہوتا ہے جن کا اپیوکر بیٹری کی طرح اس کو ریچارجیبل کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے حالانکہ یہ اتھرٹیکل فیسسٹ کے لیبل پہ ہی سمبھا ابھی تک ہو پایا ہے لیکن اس ریسرچ سے ویگ گیانکوں کو ایک کلو جرور ملا ہے کہ بلیک ہول کو بھی ریچارجیبل بیٹری اور نکلیئر پاور پلانٹ کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے یہ تھی بات اس ریسرچ کی جس میں چین کے ویگ گیانکوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چھوٹے بلیک ہول کو ریچارجیبل بیٹری کی طرح استعمال میں لائے جا سکتا ہے نمشکار موسیقی